اسلام علیکم ویوریز میں ہوں عبداللہ اور آج ہم بنائیں گے سندھی کیمہ بینہ پیاس تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دینا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ریسی پہ لگے گی تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے پین پین ہمیں گرم کر لینا اور ہم آدھا جگ پانی کا اس میں ایڈ کر لینا چھوٹے سائز کا جگہ ہے میرے پاس جس میں 1 کے جی پانی آتا ہے اس طریقے سے دیکھیں تھوڑا سا میں نے پانی بچا لی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 کلو کیمہ اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے فریزر سے نکال کے ابھی بھی رکھا ہے تھوڑا سا جمع ہوئا ہے اس طریقے سے ہم اس کو تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے ایسے رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے جو جمع ہوئے ہیں وہ بالکل پگل جائے اس طریقے سے یہ دیکھیں اب ہم اسے 5 سے 7 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے اس کا کلر آ جائے گا ہم اس میں ایڈ کریں گے چار سے پانچ عدد چھلے ہوئے بڑے سائز کے ٹوماتر صرف اور صرف دو حصے کرنے ہیں ہم نے ایک ٹوماتر کے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی ریسپی بنے گی اس طریقے سے اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے چھل کر اچھے سے جنابیلی اس کو ڈال دیا ہے بینہ چھل کے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ بعد میں اس کے چھل کے خود بخود اوپر آ جائیں گے میں نے کہا بعد میں کیا ہوتارنا اس طریقے سے یہ ابھی بھی جمع ہوئے ہم پانچ سے سات منٹ کے لئے اس کو اور اسی طریقے سے کور کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ سات منٹ ہو گئے اس طریقے سے یہ دیکھیں بانی میں بوائل ہو گیا ہے اور اس طریقے سے اچھے سے ہمارا کیمہ بھی بوائل ہو جائے گا ہمیں اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون زیرا وان ٹی سپون اس طریقے سے دیکھیں لونگ اور کالی مرچ بغیر کٹی ہوئی اس طریقے ڈالیoff کے دیکھیں تمہارا کیم� جالدی سے گل جائے ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون ڈالڈو اور ہاف ٹی سپون اس میں nós ایڈ کریں گے لال مرچ کیوں کہ ہم نے ہر ہیUڈ بھی اس میں ایڈ کرنی ہے تو زیادہ نہ ہو جائے اس لئے ہم ہاف تی سپون اس میں ایڈ کریں گے ٹی سپون اس طریقے سے اور اس میں آیڈ کریں گے وان ٹی سپون بلیک پیپر بلیک پیپر آپ اپنے ضرورت کے مطابق کم کھانا چاہتے ہیں تو کم ڈال لیں اچھے سے مکس کر لیں اس طریقے سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی ہم نے نہ اس میں گھی ایڈ کیا نہ لیسن ادھرک ہری میچ کا پیسٹ تھوڑی سی دیر اس کو ایسے ہی رکھیں گے تاکہ ہماری مسالے تھوڑے سے پک جائیں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے لیسن ادھرک ہری میچ کا پیسٹ یہ دیکھیں دو مکس کر لیں گے بہت جلدی ریسپی بنے گی نہ پیاز ڈالنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ آپ کو اتنی زبردست ریسپی لگے گی آپ خود کو گئے واقعی ریسپی ہے یہ پانچ مکس کر لیں گے اس طریقے سے اس کا کلر آ چکا ہے پانی بھی تھوڑا بہت خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو بڑے سائز کے چمچ آئل کے ایک ہو گیا اب اس طریقے سے دوسرا بھی ہم ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے ہم تھوڑا سا اسے توڑ لیں گے جو کیمہ ہمارا تاکہ کیمہ بلکل الگ الگ ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف پاؤ مطلب آدھا پاؤ ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی سے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے کیمہ میں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھی ریسپی لگے ریسپی اچھے لگے تو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ لوگوں نے اب بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو پلیس جلدی سبسکرائب کریں تاکہ بیل اور بیل کے آئیکن پر ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار عدد کٹے ہوئے بلکل باریک باریک ہاری میرش ایڈ کریں گے اس میں اور اس اسے طریقے سے دو عدد کٹے ہوئے لیمن سلائس بلکل باریک باریک اس میں ایڈ کر لیں گے اس سے بہت ہی زبردست تھوڑا سا کھٹا پناہ جائے گا ہمارے قیمہ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اسے بغیر کور کی ہوئے کی ہوئے رکھیں گے تاکہ ہمارا پانی بلکل خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد ماشاءاللہ ہمارا قیمہ بن کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو قریب سے دکھا جاتا ہوں بہت ہی زبردست خوشبو ہے ٹیسٹ ہے بہت اچھی ریسپی ہے منٹوں میں بننے والی ریسپی ہے اس طریقے سے ماشاءاللہ 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 ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹا ہوا ہرا دھنیا بلکل باریک باریک اس سے بہت اچھی خوشبو اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے دھنیا سے پدینہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں کمیٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ ضرور ایک دفعہ ٹرائی کر کے پلیس کمیٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کا یہ قیمہ کس طریقے سے بنا اس طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنے بھائی عبداللہ کو اللہ حافظ میں اپنی بہنوں کو بھی اللہ حافظ کہتا ہوں اللہ حافظ